السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج ہم نے بنانے ہیں بہت ہی مزے کے چکن شورٹس ٹینڈر شورٹس ہم بہت ہی مزے کے بنیں گے اس کی جو کرسپی لیئر ہوگی اس کا ایک سیکرٹ طریقہ ہے وہ آپ نے اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے آپ کو بہت ہی ایزی طریقہ بتا رہی ہوں میں بہت ہی اچھے بنیں گے اس سے آپ کے پاپس یہ ہم نے چیزیں اکٹھی کر لی ہیں منگر کر کے رکھ لی ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا چکن 300 گرامز بون لیس لینا ہے جولین کٹ میں سویا سوس ویننگر ون ون ٹیبل سپون چیلی سوس ون ٹی سپون ادرک پاوڈر جنجر پاوڈر ون ٹی سپون چکن پاوڈر ون ٹی سپون اور فریش گارلک پیسٹ ون ٹی سپون سالٹ چاہیں گے ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر لیں گے ہم ٹیبل سپون اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور ایک چھٹکی کالی مرچ کی ان سب چیزوں کو اب ہم چکن کے اندر ایڈ کریں گے سویا سوس چیلی سوس این وننگر اب باقی مسالے ہم اس کے اندر ڈال کے اس کو مکس کر کے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے مہرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے آپ نے چکن کو فریج کے اندر رکھنا ہے گرمی کی وجہ سے یہ خراب نہ ہو میرینیٹ کر لیں اگر آپ ایک دن میرینیٹ کریں گے تو یہ اور سوفٹ اور اچھے بن جائیں گے ورنہ چار سے پانچ گھنٹے آپ نے مست اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی کوٹنگ کے انگریڈینٹس کی طرف اس کے لیے ہم لیں گے میدہ ہاف کے جی تین انڈے تین سے چار ٹیبل سپون دودھ چکن پاودر ون ٹی سپون بلیک پیپر اینڈ سالٹ ہاف ٹی سپون میدے کے اندر ہم نے اپنے باقی انگریڈینٹس کو ایڈ کر دیں گے چکن پاودر سالٹ اینڈ پیپر اس کو ہم اچھے طرح سے اب مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے ایگز اور دودھ کے مکسٹر کو بھی اچھے طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہماری کوٹنگ بلکل ریڈی ہو جائے گی اس طرح سے اب ہم نے ایگز کو بھی اچھے طرح سے بیٹ کر لینا ہے اس کو بیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اور یہ بہت ہی ایزی ٹرک ہے جو آپ نے ویڈیو دیکھیں گے آگے میں کوٹنگ کرنے لگی ہوں آپ نے اس کو اسی طریقے سے کوٹ کرنا ہے اوکی فرس چکن لیں گے اس کو میدے کی اندر کوٹ کریں گے then ہم اس کو انڈے اور دودھ کے مکسٹر میں ڈال کے کوٹ کریں گے اس کے بعد پھر آپ نے میدے کی اندر ڈپ کر کے کوٹ کرنا ہے اچھے طرح سے اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مسلنا ہے یہاں پہ میں نے سپیڈ تیز کی ہوئی ہے آپ نے اس کو سپیڈ آپ کی تیز ہو لیکن آپ کے ہاتھ زیادہ سخت دبانا نہیں ہے آپ نے میدے کو اوکی یہ میں نے سارے چکن کو کوٹ کر کے رکھ لیا ہے اب آتے ہیں ہم فرائی کی طرف آپ نے آئل لینا ہے اس کو اچھے طرح سے آپ نے گرم کر لینا ہے تھنڈے آئل میں بلکل بھی آپ نے فرائی نہیں کرنا اس طرح سے آپ نے سارا چکن ڈال دینا ہے اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ایسے ہی پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اب یہ پک رہا ہے تین سے چار منٹ کے بعد کچھ اس طرح اس کا لائٹ سا گولڈن سا کلر آ جائے گا اب اس کو مزید دو سے تین منٹ اور پکائیں گے یہ دیکھیں اب بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب میں اس کو ٹیشو کے اوپر سائٹ پہ نکال لوں گی اس کی آپ کرسپ دیکھیں بہت ہی کرسپی اور مزے کی بنی ہے اور جو اس کا اندر سے آپ انشاءاللہ جب ٹرائے کریں گے آپ بولیں گے کہ واقعی یہ کئی ایف سی سے بیٹر بن گیا ہوم میڈ یہ میں نسازے چکن کو نکال کے رکھ لیا ہے اس کی کرسپ دیکھیں بہت ہی مزے کی بنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو آپ نے میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ضرور میری چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزے کے کرسپی سے شارٹس تیار ہیں اس کی کوٹنگ دیکھیں بہت ہی مزے کی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ لگ رہے ہیں چلی کیچپ کے ساتھ لیں مایو ڈپ کے ساتھ لیں تھانکیو سو مچ فر ووچنگ آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ اللہ حافظ